میرے ساتھ موجود ہیں شاہ استاد طالب اور ان کے وکیل رانا علیہ سنینمن کے اس وقت چیمبر میں موجود ہوں ان کے توسط سے وہ وائس نوٹ شیئر کرنے والا ہوں جو ان کے کیس کو مزید تقویت بخشتی ہیں انہوں نے مجھے یہاں تک کہ یہ اتنا کہا ہے یا جو مجھ پہ ایف آئی آر کٹوائیے سے واپس لو نہیں تو تمہارا حال اچھا نہیں ہوگا وہ حیران ہو اس کیس میں کہ ابھی تک ہمیں میڈیکل رپورٹ نہیں دی گئی یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ کون تھا ڈی ایس پی اس کے ساتھ مزید ملوث ہے ان کا نام بھی سامنے آئے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں اون رخشان میر میرے ساتھ موجود ہیں شاہ استاد طالب اور ان کے وکیل رانا علیہ سنینمن کے اس وقت چیمبر میں موجود ہوں یہ ساری کہانی آپ یقینی طور پر سن چکے ہوں گے کیسے مبینہ طور پر بھولا ریکارڈ نے اپنے کمرے میں بلایا اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس وقت کیس کی صورتحال یہ ہے کہ رانا علیہ سنین صاحب اس کیس کو لے کر عدالتی محاذ پر تو چل رہے ہیں لیکن شاہستہ طالب اس وقت شدید پریشر میں ہیں اور ان کو ابھی ابھی کال بھی محصول ہوئی ہے کہ ان کے گھر والوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان کے توسط سے وہ وائس نوٹ شیئر کرنے والا ہوں اور چند ایسی تصاویر ہیں جو ان کے کیس کو مزید تقویت بخشتی ہیں شاہستہ مجھے تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کیا آپ کو ڈرائیا دھمکایا بھی جارہا ہے سر بہت زیادہ بوری صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا میرے گھر پہ تھریٹس آرہے ہیں اور میری فیملی بھی اس وقت بہت گبرائی ہوئی ہے کہ کہیں مارسہ کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے آپ کو پتا وہ جس طرح کا چول قسم کا بندہ وہ کچھ بھی کر سکتے تو میں خود مطلب کے بہت زیادہ اس کے تھریٹس میں آئی ہوں مجھے بھی کولز آئی ہیں انہوں نے مجھے یہاں تک کہ یہ اتنا کا ہے یہ جو مجھ پہ ایف آئی آر کٹوائیے سے واپس لو نہیں تو تمہارا حال اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ جب چیمبر میں موجود ہیں اور جو دوسری پارٹی ہے یعنی بولا ریکارڈ نے تو کہہ دیا ہے یہ صرف منگڑت کہانی ہے ایک فیم لینے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کوئی فون ریکارڈنگ یا کوئی وائس نوٹ جس کی مدد سے ناظرین کو یہ پتا چل سکے کہ واقعی طور پہ آپ کو بولایا گیا ہوتل میں سر سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ فیم کے لیے کوئی بھی عورت اپنی عزت داغو پہ نہیں لگاتی ٹھیک ہے میرے پاس ایویڈنس ہے ریکارڈنگ ہے سب کچھ اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ سنا سکتے ہیں تو وہ وائس نوٹ سنا ہے ناظرین 21 تاریخ کو 21 فروری کو ان کے بقول بھولا ریکارڈ نے انہیں جھانسہ دے کر اپنے ہوتل کے کمرے میں بولایا اور ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جب انہوں نے مقدمہ درز کروایا رانہ علیہ سنیند صاحب ان کے وکیل ہیں تو بھولا ریکارڈ کے جانب سے بھی بات کی گئی ان کے وکیل کے جانب سے بھی کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں اور اس کی کوئی سچائی نہیں چند وائس نوٹ ذرا سنی ہے جو ان کے پاس موجود ہیں بھولے نے جو ان کو بھیجے تھے میری بات سنیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مسئلہ بنا ہوگا ہے میری بہن کا تو میں نے آپ سے بہنوئی کی بات کرنی ہے وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں وہ کام ہوچے بھائی جائے تو سیاؤ میں تو اٹھ سم نے کال کرنگا ڈی ایس پی مارل روڑ دے ہوتلے ایم ایم مارل روڑ دے ہلٹر سویٹ ہوتلوں سانچو دے کول ہلٹر سویٹ سانچو آپ ڈی ایس پی صاحب سے بات کریں وہ کیا کہتے ہیں تو میں پھر آ جاتی ہوتل تو بیٹھتے ہیں ان سے بات کر لیتیوں میری گالو یہ ہے کہتے ہیں کہ میں آ جانا تو تو کشا مانے یار جب ڈی ایس پی صاحب آئیں گے تو میں آ جاؤں گی میں فری ہوں کوئی مسئلہ نہیں چلے آپ بتا دے میں کپا ہوں میں آ جاتے ہیں آجان لہا انہوں نے بلا لو دے میں آ جانگا اور میں چاہیے ڈیوڈی جے میچوں کی ڈیوڈی جے میں فون کالا ہوں ٹیرے صاحب نے فون کتا ہے انہوں نے تو کسی شما جاندہ میں بلا لیا آجان صاحب سوتے ہیں کپڑے پاک ہی ہی وزیگہ تو ناظرین یہ ان کی کانورسیشن ہے مختصر سی جو ووٹس ایپ وائس نوٹس کے ذریعے ابھی آپ نے بھی سنی اور مجھے بھی انہوں نے سنائی ہے کہ بھولا ریکارڈ انہیں کہہ رہا ہے کہ میری ڈی ایس پی سے بات ہو گئی ہے جو آپ کا فیملی ڈیسپیوٹ ہے وہ ڈی ایس پی کو بیچ میں ڈال کے ان کا انفرنس استعمال کر کے اس کو ہم حل کروا دیتے ہیں اور ہوتل کے کمرے کا پتہ بھولا ریکارڈ جو ہے ان وائس نوٹس میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم آجاؤ اچھے کپڑے پہن کے آجاؤ ودیا کپڑے پہن کے آجاؤ اور پھر اس کے بات ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ابھی جو اس کی طرف سے بیانات سامنے آرہے وہ یہ ہی ہے کہ جی میرے ساتھ فوٹو بنانے کے بہانے مجھے بلی یہ وائس نوٹس اب چونکہ ہم نے سن لی ہیں اور جس طرح سے آپ نے کچھ اور بھی ایویڈنسز ابھی ہم اس پر بھی ڈسکشن کریں گے آپ نے شیئر کی ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے اور یقینی طور پر ان کو سن کے تو وہی گلٹی شخص لگتا ہے تو کیا آپ کی اس حوالے سے اپیل ہے میری یہی اپیل ہے یہ جو ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہے مجھے میسٹیز کر رہا ہے کہ یہ فیم کے لیے یا میرا سہارا لے کر اوپر جا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس چول قسم کے بندے کا سہارا لینا ہے جو میرے سے زیادتی ہوئی ہے میں تو اس کا ازالہ کر رہی ہوں بھئی اس نے میرے سے جھوٹ بول کے جھوٹ کی بنیاد پر مجھے ہوتل میں بلائیا میرے سے تھے ریسمنٹ کی زیادتی کی مجھے تو اس کے لیے انصاف چاہیے جب آپ کو کمرے میں بلائیا ہوتل کے تو اکیلا شخص تھا یہ وہاں پر جی اکیلا تھا میں نے اسے پوچھا کہ ڈی ایس پی صاحب کہاں پڑھے ہیں آڑے ہیں آڑے ہیں بیٹھ جا وہ آڑے ہیں وہ پی ایس ایل میں بیزی ہیں بس اسی انتظار میں گھنٹا میں نے ویٹ کیا لیکن وہ نہیں آئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد آپ کی کیا بھی کی تھی اس کی کہ یہ کیا بغیر تھی کیا بتتمیزی کر رہے ہو تم لیکن وہ کہتے ہیں جب ایک مرد میں ہوس آ جاتی ہے تو وہ ایک ویشی درندہ بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بس کسی طرح میری یہ ہوس ختم ہو جائے تو بس اس نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے کیا ہے تو جب آپ نے کہا کہ میں جاؤں گی انصاف کا دروازہ کھٹکاؤں گی تو کیا اس کی جانب سے کہا گیا کوئی دمکی دی گئی اس وقت تھریٹس آنے لگ گئے کیونکہ سر میری بات سنے ہمارا جو قانون ہے وہ بہت طاقتور ہے ٹھیک ہے وہ عورت کے حق میں بولتا ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا شاید وہ اس بات سے ڈڑ گیا تھا پریشر میں آ گیا وہ بھی کہ میرے اوپر ایف آئی آ کٹوائی سے واپس لے کیونکہ اسے پتہ ہے وہ غلط ہے اسے پتہ ہے اس نے مجھے جان سا دے کہ ڈی ایس پی کا بولایا تھا میرے سے زیادتی کی ہے اور باقی جو یہ میرے میڈیکل ریپورٹ لے چکی ہیں جی جی یہ میرے وکیل صاحب ہے یہ آپ کو اس حوالے سے اگاہ کرتے ہیں دیکھیں مجھ سے پہلے بھی آپ کے کافی دوست جو ہے وہ قویشن پڑھ کرتے رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اداروں کے اوپر بھی اثر و رسوخ والا ہے حاوی ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی اپروچ لوگوں کو کر سکتے ہیں ٹک ٹاکر بولا ریکارڈ اداروں پر آوی جی جی بلکل کافی مجھے آپ کے میڈیا کے سافی دوست جو ہے یہاں پہ قویشن کرتے رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ کی طرح یہی بات کرتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر جو ہے وہ پورا یقین ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرے گی سارے معاملات ہوں گے تو ہوفیلی کل میرا ان کے ساتھ سٹنگ ہے جو اس کیس کی آئی او ہے ان سے میں میڈیکل رپورٹ انشاءاللہ ریسیب کروں گا تو جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی وہ مندر آم پہ آ جائے گی اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جیسے یہ وائس نوٹ سن لی ہیں جو باقی ایویڈنس آپ نے پبلک کو یہاں پہ دکھا دی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہتی کہ جیسے یہ بچی نے ایف ای آر کے اندر کمپلین وہاں پہ رجسٹر کروائی اور کہا کہ مجھے کسی ڈی ایس پی کا حوالہ دے کے وہاں پہ بلایا گیا ڈی ایس پی کا جانسہ دے کے پھر وہ وائس نوٹ میں یہ بندہ خود ایٹمٹ کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل میں جو ڈی ایس پی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے وہ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں آپ آجو تو میرا خیال ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ کون تھا ڈی ایس پی اس کے ساتھ مزید ملوث ہے ان کا نام بھی سامنے آئے گا تو یہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ سرا سر زیادتی ہو رہی ہے لیکن یہ ہوتل کے کمرے میں سرا یہ زیادتی کا معاملہ ہوا تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے نکلوائی وہاں سے بھولے کی یا ان کے داخل ہوتے ہوئے دیکھیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسر نے پولیس نے وہاں سے لینی ہے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی پیشرفت سامنے نہیں آ رہی تو باقی میں آئندہ کے لیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ معاملات سامنے کلیر ہوں گے تو جہاں تک یہ مزید بار بار انٹرویو کر رہا ہے بچی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ کل ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں وہ باقاعدہ جو ہے وہ قسمیں گھا رہا تھا قرآن پاک کا حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے اس بچی کو وہاں پہ کمرے میں نہیں بولایا تو وائس نوٹس آرے آپ کے سامنے ہیں مزید کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی اور اس بے زمیر اور بدنام زمانہ شخص کو انشاءاللہ اس کے مند کی انجام تک پہنچائیں گے دیکھیں کہ ایک سیریس کیس ہے اب کچھ لوگ اس کو مزاگ میں لے کے جا رہے ہیں لیکن ہے تو بجاندی طور پر ایک ریپ کا کیس ایک بہت بڑا اوفینس ہے یہ اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک فوٹیج نہیں نکلی اور کچھ لوگوں نے آپ کو کہہ دیا ہے میڈیا کے لوگوں نے کہ اداروں پہ شخص حاوی ہو سکتا ہے یہ صورتحال تو آؤٹ آف کنٹرول ہے اس طرح دیکھیں جی میں اداروں کے اوپر پہلے بھی پور امید تھا لیکن انشاءاللہ یہ اداروں کے لیے واقعی ایک سوالیہ نشان ہے اور میں کوٹ کی انشاءاللہ ہلپ لوں گا بزریہ کوٹ میں یہ میڈیکل رپورٹ بھی حاصل کروں گا اور جہاں تک انویسٹیکیشن کی بات وہ سارے معاملات کو میں بڑا اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں اور کہیں بھی انشاءاللہ میں اس کو اثر انداز وہاں پہ نہیں ہونے دوں گا آپ کے فیملی میمبرز کتنے ہیں یہاں لاہور میں آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں ہماری ریلیٹیوز ہاں جی جو آپ کے گھر میں جو قریبی لوگ ہیں جس طرح سے بھی آپ کی جو ہمشیر ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ بنا ہوا ہے جی جی وہ تو انہوں باہر کے لوگ تھریڈز کر رہے ہیں جی وہاں سے انہیں تھریڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ کیس واپس لے لو کیس واپس لے لو نہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اسے چھوڑیں گے نہیں آپ کو بتا ہے موسٹ لی ہمارے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی اپنی عزت کی خاطر کو سٹیپ لیتی ہے تو اس کو ریڈیو کلپس ان میں کیا کیا واس ہے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں بھی کانفیڈنشل ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ٹائم بینگ جو ہے وہ سارے معاملات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن یہاں پہ پبلک کو جو ہے وہ اگاہ کرنے کے لیے یہ سارے جو وائس نوٹ صاحب کو بچی نے سنائے ہیں میرا حال ہے یہ ساری چیزیں اس کے جو کیس کو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں آپ کی دوستی کیسے ہوئی اس کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ جانتی تھی اسے اور ایک رابطہ تھا سوشل میڈیو کے تھو ہم لوگوں نے ایف پی پہ نمبر ایکسینج کیا تھا تقریباً ایک سال سے لیکن ایک سال میں تین سے چار دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی اس سے زیادہ نہیں کہاں پہ لہور میں کے گجرات نہیں نہیں لہور میں پبلک پلیس پہ ویڈوز بناتے تھے ٹک ٹوک پہ بس اس سے زیادہ کبھی میری اس کے ساتھ کوئی زیادہ بات چیت نہیں تھی نا اتنے زیادہ ہم لوگ فرینک تھے کہ کبھی کوئی سیپریٹ جگہ پہ ملتے یہ تو فیملی پروبلم تھا اس نے مجھے کہ تمہیں پتہ یہاں کے اداروں کا پولیس ٹیشن جاؤ گی کوئی جلدی بات نہیں سنے گا ایسے خجل خواری ہوگی تو میرا ڈی ایس پی جاننے والا ہے فیس ٹو فیس آپ کو ملوا دوں جو بھی بات آپ ڈیریکٹ لی ان سے کر لینا بس یہ اس نے مجھے جھوٹ بول کے بلالیا ہوتل میں ڈی ایس پی ساپ کا وہ اپنے ویس نوٹ سنے تو میں چلے گئی ظاہر ہے آپ نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا تو آپ کو کہتا ہوگا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں اور میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہوں تعلقات ہاں میں نے آپ کو بتایا نا مجھے اس نے کہا تھا میرا فلان ڈی ایس پی ایس پی ایس پی ایسے چو جاننے والا ہے میری اپروچ ایسے ہے ویسے فارق بندہ ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پلے فیفٹی پیٹسن لوگوں کو بتا کہ یہ چیت ہے چیپسٹ انسان ہے کوئی بھی اسے لائک نہیں کرتا سڑھی عام آت کی اور ازاد کو گالیاں نکالتا ہے یہ کہاں کہ اس کی غیرت ہے گھٹیا کے سام کا انسان ہے اب ویڈیوز دیکھئے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جو موں میں آتا یہ بک دیتا ہے اور اس نے مجھے بھی مطلب کی ویڈیوز میں گالیاں وغیرہ نکال لی ہیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے میں اب اسے کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ جو بھی بات اب عدالت فیصلہ کرے گی اس بات کا کہ انہوں نے غیر اخلاقی فیل ہے دیکھیں جی جس طرح وہ اس بچی کے اوپر سوشل میڈیا پہ بار بار الزامات لگا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے الزامات کی کوئی برت نہیں ہے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے شواہد ہوں گے انشاءاللہ کوٹ میں پیش کریں گے اور کوٹ میں ہی انشاءاللہ اس کیس کو ہم اچھے طریقے لگتا ہے آپ کو سزا دلوا دیں گے لگتا ہے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا کیس جو ہے وہ بڑا مصبوط ہے ہمارے پاس شواہد ہیں بے شمار ہمارے کیس کو سپورٹ کرنے والے ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں ایویڈنس ہیں تو انشاءاللہ اس کو اس کے کیفرے کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ ناظرین شاہستہ طالب اور ان کے وکیل رانا علیہ سنین کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں ان کے چیمبر میں اور جس طرح سے انہوں نے کوئی شواہد آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور جو گفتو کو انہوں نے کی ہے یقینی طور پر ان کے جو موقف ہیں ان کا جو سٹانس ہے اس کو تقویت دیتی ہے اس بارے میں جو آپ کا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر آپ ضرور بتائیے رخشان میر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی